سکینہ یہ زندہ میں تھی اکمہ کی دعائی سکینہ تم کہا ہو سکینہ تم کہا ہو یہ زندہ میں تھی اکمہ کی دعائی سکینہ تم کہا ہو مسافر پھر مدینے جا رہے ہیں ہمیں غم کھا رہے ہیں کھا رہے ہیں کھا رہے ہیں نہ سہ پائے گی اجڑی ماجدائی سکینہ تم کہا ہو یہ زندہ میں تھی اکمہ کی دعائی سکینہ تم کہا ہو یہ زندہ میں تھی اکمہ کی دعائی سکینہ تم کہا ہو سکینہ تم کہا ہو تمہیں اب کوئی غم ہونے نہ دے گا کبھی رونے نہ دے گا ہائے کبھی رونے نہ دے گا ہوا زنجیر سے آزاد بھائی سکینا تم کہا ہو یہ زندہ میں تھی اکمہ کی دعائی سکینا تم کہا ہو یہ زندہ میں تھی اکمہ کی دعائی سکینا تم کہا ہو بہت بیتاب ہے سغرا وطن جن آزادین سوکر میں موجود ہیں یہاں پر خارون وال سیٹی گلستان جہور کے لاخے میں ایک سولہ سال سے یہ مجالسوں کا سلسلہ ہے اور یہاں پر ایک بھی بھی کب سے کچھ دیر بعد یہاں سے مولانا خطاب فرمائیں گے ہم یہاں پر منتظمین جو ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کب سے یہ سلسلہ ہے اس حوالے سے تھوڑی سی اس مجالس کے حوالے سے ہسٹری بتائے گا اور تاکہ ہمارے دیکھنے والے ازاداری ٹرانسمیشن دیکھنے والے لوگوں کو پتا چلے کہ یہ مجالس کب سے کر رہا ہے جو گلستان جہور کی تاریخی مجلس ہے کب سے شروع ہے یہ سلسلہ تاکہ لوگ اس کو پتا چل سکے اسلام علیکم یہ یہ مجالس کا سلسلہ جہاں قدشتہ سولہ سال سے جاری ہے جب میری عمر شاید بارہ سال کی تھی اور اس وقت یہ مجالس ہم نے سٹارٹ کی تھی یہ مجالسی کانٹیویشن میں جو سب سے بڑا حادث تھا وہ صرف شیعہ ہم اہلِ بیت کے چاہنے والوں کا نہیں تھا ساتھ میں جو اہلِ سنڈر برادران تو ان کا بہت بڑا کانٹیویشن تھا اس وقت ہم نے بہت ہی ایک چھوٹے بیمانے پر سٹارٹ کی تھی اور ماشاء اللہ پر دیکھتے ہی دیکھتے ہی مجلس جو ہے وہ کراچی کی سب سے بڑی مجالس میں اس کا شمار شروع ہو گیا اس مجلس کے اندر پاکستان کے تمام نامور علماء کرام خطاب کر چکے ہیں جس کے اندر جو ہے وہ آگا سب سے پہلے آگا نسیم عباس جو تھے انہوں نے اس کا افتدار کیا تھا اور پھر وہاں سے پھر یہ مجلس جو ہے وہ پھر اس کے اندر جو ہے وہ پھر آگا شہنشہ حسین نقبی پھر اگر ہم شوقت رہے ہیں شوقت کی بات کریں انہوں نے پھر آہ تمام جتنے بھی آہ نامور علماء کرام ہیں اس کے اندر جو ہے وہ آہ وہ جو ذکر اہلی بیعت کر چکے ہیں اس کے علاوہ نوہ خانی کے لیے جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے تمام جتنے بھی نامور نوہ خان حضرات ہیں وہ اس مجلس کے اندر جو ہے وہ شرکت کرتے ہیں اور جو آکے وہ بی بی سعیدہ کو ان کے لال کا پر ساتھ رکھتے ہیں بہت شکریہ اور یہ جس طرح اس مجلس کے منتظمین ایسا جعفری بھائی ہمارے اور انہوں نے جس طرح بتایا کہ یہ سولہ سال سے ماشاءاللہ یہ سلسلہ چل رہا ہے اور اس میں سب سے اہم بات جو انہوں نے بتائی ہے بہت ہی بہترین اور خوبصورت بات کہ اس میں اہل سنت بھائی جو ہمارے ان کا کنٹیویشن زیادہ اس میں ہوتا ہے اور یہی بات ہے کہ جس طرح ہم کئی پروگرام میں ہم نے آپ کو بتایا کہ ازاداری میں بہت مل کر یہ شیعہ سننی جو اتحاد ہے یہ ایک بہت خوبصورت جو ہمیں نظر آ رہی ہے جو خوبصورت بات ہے اور اسی طرح اللہ تعالی اتحاد قائم رہے ہمیشہ اور جس طرح ہم نے آپ کو بتایا کہ منتظمین نے آپ کو بتایا اور اسی طرح سے کچھ دیر بعد یہاں سے خطاب جو ہے مولانا کریم بخش مطاری صاحب یہاں سے کریں گے اور ہم وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور اس کے علاوہ لوگوں سے بھی پوچھتے ہیں کیا پیغام دیں گے ازاداری کے حوالے سے ہمارے ساتھ رہیے گا جی ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں گلستان جوہر میں جو مجلس کا سلسلہ ہے ہاں پشبہ داری کا سلسلہ اور ہم یہاں موجود ہیں اور یہاں اس مجلس سے خطاب فرمائیں گے علامہ قبلہ جناب کریم بخش مطاری صاحب اور ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ جس طرح ہماری اہل بیت ٹی وی کی اور آئی فوٹی نیوز کے ازاداری ٹرانسپیشن ہے دنیا بھر سے ہم ازاداری دکھا رہے ہیں کہاں کہاں سے دنیا بھر میں کس طرح ازاداری ہو رہی ہے اس حوالے سے ہم پوچھتے ہیں کہ کیا پیغام دیں گے مورب العرام کے حوالے سے اور ازاداری کے حوالے سے کیا پیغام دیں گے ازاداری ٹرانسپیشن میں ہماری السلام علیکم قبلہ مالک السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اہلِ بیت ٹی وی کی طرف سے ماشاءاللہ سے بہت یومدہ پروگرام آ رہے ہیں اور پوری دنیا میں اہلِ بیت علیہ السلام کا پیغام جا رہا ہے اور اہلِ بیت علیہ السلام کا مشن دین کو زندہ کرنا ہے کیونکہ اہلِ بیت علیہ السلام کا مقصد اور مولا حسین کا خطبہ بھی ہے کہ دین کی بقا کے لیے میں جا رہا ہوں تو دین زندہ کرنا اہلِ بیت علیہ السلام کا مقصد ہے ازاداری کا مقصد بھی دین کو زندہ کرنا ہے جیسے کہ ارشاد ہو رہا ہے سورہ انام میں اَلَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِمَانَهُمْ بِزْظُلْمِنْ اُولَائِكَ لَهُمُ الْأَمْنُوا وَهُمْ مُحْتَدُونَ ازاداری کا مقصد یہ ہے کہ اپنے ایمان کو ظلم کا لباس نہ پہنا ہو یعنی انسان کسی پر ظلم نہ کرے ازاداری کیونکہ مظلوم کی آواز ہے مظلوم کی آواز کا مقصد ہے کسی پر ظلم نہ ہونے پائے ظلم چاہے کسی بھی جہ سے ہو چاہے عذیت کی جہ سے ہو تکلیف کی جہ سے ہو لہٰذا ہمارے نوجوان ہمارے ازادار کسی کو اپنی ذات سے تکلیف نہ پہنچائیں کیونکہ یہ مظلوموں کی آواز ہے لہٰذا مظلوم کی آواز میں مظلوم کی حمایت کا اعلان ہے اور کسی پر ظلم نہیں ہونا چاہیے کیونکہ قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے جو اپنے ایمان کو ظلم کا لباس نہیں پہنا تھے اُلَا اِكَلَّهُمُ الْأَمْنُوا ان کے وجود سے امن ہے انہی کے وجود سے دنیا میں امن قیم ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہے اور ازاداری کا مقصد ایک طریقے سے گریہ ماتم منجلس یہ تمام اسباب ہیں دین کو زندہ کرنے کے لئے تَرَا آئِوْنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ مِمَّا عَرَفُ مِنَ الْحَقُ حبیب تو ان کی آنکھوں کو دیکھتا ہے یہ روتے اس لئے ہیں کیونکہ انہیں حق کی معرفت ہے یہ ازاداری حق کی معرفت کا سبب ہے ازاداری دین کو زندہ کرنے کا سبب ہے ازاداری ایک بے دین انسان کو دیندار بنانا ہے لہٰذا اہلِ بیعت علیہ السلام کا مشن پوری دنیا میں لوگوں کو اہلِ بیعت علیہ السلام کا پیغام پہنچا کر بے دینوں کو دیندار بنانا ہے اور ناعشنا لوگوں کو اہلِ بیعت کے پیغام سے واقف کرنا ہے بہت ہی امدہ پیغام بہت امدہ مشن اہلِ بیعت علیہ السلام کا واسطہ دیتے ہیں خدا کی بارگاہ میں پروردگار اہلِ بیعت علیہ السلام کے جتنے بھی اس اہلِ بیعت علیہ السلام ٹی وی پر بھی کام کرنے والے جتنے کارکنان ہیں جتنے افراد ہیں پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ کرے اور انہیں مزید اس مشن کو آگے بڑھانے کی توفیق اتا فرمائے جزا کرنا بہت شکریہ انتہائی بہت خوبصورت پیغام دیا جس طرح آپ نے سنا کہ اضاداری کا مقصد کیا ہے اور ہماری کے اعظم داری اور دنیا ور میں جان جان اضاداری ہو رہی ہے ہم انتہائی تاہی دل سے شکر گزارے قبلہ صاحب آپ کے کہ آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا الی بیٹ ٹی وی کو اور انشاءاللہ آپ دیکھتے رہیے ہمارے ساتھ رہی ہے ہم انشاءاللہ اسی طرح اضاداری ٹرانسمیشن آپ تک پہنچاتے رہیں جنازے اس وقت ہم موجود ہیں گلستان جہور میں جو یہاں پر مجالس کا سلسلہ ہے جس طرح ہم نے آپ سے کہا کہ یہاں پر سولہ سال سے یہ مجالس کا سلسلہ ہے اور ہماری خوش نصیبی ہے الی بیٹ ٹی وی کے اس پلیٹ فارم سے کراچی پلیٹ فارم سے ہماری خوش نصیبی ہے کہ وہ ایک ایسی شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے جن کو ہر کوئی جانتا ہے اور ماشاءاللہ جس طرح ان کے والد صاحب ناصر جہان صاحب کے کلام اور اس کے علاوہ پھر ان سے ہوتا وہ منتخل ہوا ان کے تاک جو ہر کوئی سنتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے انٹرنیشنل چینل پی ٹی وی میں بھی ہم نے دیکھا کہ یہ ہر آشور کے دن ان کا کلام لازمی اور اب تو ہر دنیا بھر میں جہان جہان ازاداری آشور کے دن خاص طور پر یہ بڑا مقبول کلام جس طرح اپنے سنو گا گھبرائی کی زینب اور سلام آخر اور ہمارے خوش نصیب بھی ہے کہ الے بیٹ ٹی وی کراچی پلیٹ فارم سے ہم آپ کو اسد جہان صاحب سے ملوار ہیں اور اپنا خیمتی وقت دے رہے ہیں یہ اسلام علیکم و اسلام بہت شکریہ کہ آپ اپنا خیمتی وقت دے رہے ہیں اور ہماری ازاداری ٹرانسپیشن میں آپ شریک ہوئے ازاداری کے حوالے سے کیا پیغام دیں گے ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو جو دنیا بھر میں الے بیٹ ٹی وی اس وقت دیکھ رہے ہیں اور آئے فوٹی نیوز دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے تو میں الے بیٹ ٹی وی کا بہت مشکور ہوں اور دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا تھا یہ قائم رہے گی اور ایک نسل اس کے لئے پیدا ہوگی تو غالباً ہم وہی نسل ہیں ہم وہی لوگ ہیں جو اس کام کے لئے پیدا ہوئے اور یہ پوری دنیا میں یقیناً آزاداری جو ہے مولا حسین کی ہر جگہ ہر مقام پر ہو رہی ہے اور جو بھی لوگ جس کی جس طرح بھی کاوش ہیں اس کام میں وہ قابل تحسین ہیں اور میں ان کو بہت قابل تحسین مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ وہ اس آزام مولا کی ہماری لئے تو یہ عبادت کا ایک درجہ رکھتا ہے تو ہم اس میں ہر تن مندن سے شامل رہتے ہیں آپ کا کافی جو مقبول آپ کے والے صاحب سے منتقل ہوتے ہوئے جو جس طرح ہم نے کہا کہ ایک بہت مشہور معروف کلام گھبرائی کی زینب اور سلام آخر تو ہماری گزارش ہے کہ ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو وہ اپنی خوصت آواز میں جس طرح آپ پڑھتے ہیں تاکہ دیکھنے والے ناظرین اس کلام کو سن کر وہ بھی اسپورٹسے میں شامل ہو جائے یہ آپ نے اچھا کا بہت عرصہ ہوگی اب تو مجھے بھی پڑھتے ہوئے نائنٹی ٹو سے یہ میرے والد کا ڈیتھ ہوئی تھی نائنٹی میں نائنٹی ون میں ان کا ٹیلی کاسٹ ہوا تھا پھر نائنٹی ٹو سے یہ اس زمانے میں ایک ہی چینل ہوتا تھا پی ٹی وی تو میرا نائنٹی ٹو سے اس پہ چل رہا ہے یہ تقریباً ستہائیس اٹھائیس سال ہو گئے پڑھتے ہوئے کل کی بات لگتی اور آج بھی ایسی مقبول ہے اور آپ نے صحیح کہ اور جتنے بھی چینل سے ان کی کوشش یہ ہوتی ہے وہ میری آواز میں ریکارڈ کریں اور آپ کے کہنے پر میں چند اشار نوہی کے حدیعہ سماعت کر رہا ہوں کیونکہ وہ محل نہیں ہوتا لیکن جس طرح جس طرح آواز میں بس آپ کو جیسی بھی آواز اس وقت ہے کیونکہ مصروفیت کے دینے میں چند اشار پر گھبرائے کی زہن گھبرائے پائے گی زہن بھریا تمہیں گھر جا کے کھاں پائے گی زہن گھبرائے گی زہن پوچھیں گے جو سب لوگ کے بازو پو ہوا کیا یہ نیل ہے کیسا پوچھیں گھبرائے گی زہن ہم انتہائی دل سے شروع گزار ہیں انساء جہان صاحب کے کہ انہوں نے خیمتی وقت دیا اور یہ کلام سنایا کہ دیکھنے والے ناظرین کہ یہ کلام جب بھی سنتے ہیں اور جہاں جہاں لوگ سنتے ہیں ویسے ہی لگتا کہ غم دوبارہ سے تازہ ہو گئے اور ہم انتہائی مشکور ہیں ان کے الے بیٹ ٹی وی کی جانب سے کہ انہوں نے اپنا خیمتی وقت دیا جی ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں جس طرح ہم نے کہا کہ گلستان جوہر میں جو یہ مجلس کا سلسلہ ہے پچھلے سولہ سالوں سے اور ہم وہاں موجود ہیں ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ یہاں پر بہنالاخوامی شورتی آفتہ نوہ خان اور مشہور معروف جناب جناب عرفاندر صاحب ہمیں یہاں ملے ہیں ہماری خوش نصیبی ہے کہ الے بیٹ ٹی وی کراچی پلیٹ فارم سے اور ہم یہاں پر ان سے پوچھتے ہیں کہ ازاداری کے حوالے سے کیا پیغام دیں گے اور ہم ان سے گزارش کریں گے کہ جو دیکھنے والے ناظرین الے بیٹ ٹی وی کو دنیا بھر میں وہ ان کے جو خوبصورت کلام ہیں اور وہ ہمیں اپنے آواز میں خوبصورت آواز میں ہمیں سنائے تاکہ دیکھنے والے ناظرین بھی اس پرسے میں شامل ہو جائیں جو یہاں پر عذاب چھیوئی ہے اسلام علیکم علیکم السلام بہت شکریہ ارفان بھائی جس طرح آپ اپنا خیمتی وقت ہمیں دے رہے ہیں الے بیٹ ٹی وی کراچی پلیٹ فارم سے اور ازاداری کے حوالے سے ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا پیغام دیں گے آپ ازاداری کے حوالے سے ازاداروں کی کیازمداری اس کے علاوہ آپ ہمیں اپنا کوئی کلام سنا دیں تو دیکھنے والے ناظرین آپ کے جو دنیا بھر میں جہاں جہاں سننے والے ہیں وہ بھی زندگی قرض ہے اولاد ابو طالب کا سانس لیتے رہو اور ان کی سنا کرتے رہو ہر خون کے قطرے سے بس ایک ہی صدا آتی ہے یا حسین یا حسین ماں نے ہماری رگوں میں یہ اعلان بچپن سے ہی پیبست کیا خیبر و خندق بدروہت کے واقعات سنا کے کہ ہم رہیں یا نہ رہیں یا ازاداری رہیں ہمارے زندگی میں بھی یہی مقصد ہوتا ہے در محمد و آل محمد سے متمسک رہیں اور جب ہم اس جہان سے اس جہانے جو بقا ہے جہاں زندگی ہے اس جہان میں جب انتقل ہوں گے اپنے منصب بلند کر کے تو وہاں کے لئے بھی ہمارے بڑوں کی اور ہمارے روائقین کی ہمارے لئے یہی دعا ہوگی کہ مولا میں جوارف معصومین علیہ السلام میں جگہ آتا فرمائے تو ابھی یہی تذکرہ یہاں کر رہے ہیں انشاءاللہ جب منصب میں بلندی ہوگی تو وہ آلہ جس 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 گھرانے کے تذکرہ کر رہے ہیں انشاءاللہ انہی کربلا والوں کے سامنے بیٹھ کے ان کا تذکرہ جب کرنے کا موقع ملے گا تو وہ ایک زندگی ہوگی ابدی ایک دائمی تو زندگی میں ہمیشہ بس ایک ہی خواہش رہی ہے اور یہی ایمان رہا ہے اور یہی دعا رہی ہے کہ بی بی جب سانس سے محمد و آل محمد کی ذکر کی خوشبو ختم ہونے کا اندیشہ ہو یا کم ہونے کا تو مولا وہیں سانس روک لے تو یہی ایک ازاداری کیونکہ ازاداری ہمارے میری وجہ تخلیق ہے ازاداری میں پیدا ہی ازاداری کے لیے کیا گیا ہوں میں پیدا ہوا نہیں ہوں میں پیدا کیا گیا ہوں میں ازادار ہوں میں ازاداری کے لیے پیدا کیا گیا ہوں بس یہی پیغام ہے سارے ازاداروں کا پوری عالم اسلام کے لیے کہ جہاں رہو حسین مولا کو یاد رکھو کربلا والوں کو یاد رکھو کربلا کا ذکرام کرو محمد و عالم حمد کو ہمیشہ یاد رکھو ہم چاہیں گے کہ آپ اپنی خوبصد آواز میں کوئی کلام ہمیں سنا دے جا کے دیکھنے والے ناظرین بھی آپ کے کلام کو سن سکے ایک وعدہ اس سال ہم نے اپنے قیسٹ میں کیا تو اس میں وہ جو ہمارے تمام مقائد ہیں ان سب کو جو ہے ملوز خاتر رکھ کے بات کی گئی ہے کلام کا عنوان ہے کہ زہرہ تیرے حسین پہ آنسو بہائیں گے لیکن ایک ہے شعر حسین ایک ہے مقصد حسین تو اسٹارٹ کو جس طرح سے ہے کلام کا ہاں نماز روزہ و حج و زکاة خمس و جہاد ہر ایک عبادت پر وردگار کرتے ہیں ہم علی سے جو پیار کرتے ہیں ہم علی سے جو پیار کرتے ہیں ہم سارے ازادار تیرے بچوں کے غم خار بس مجلس و ماتم کے طلبگار ہیں ہم وفادار ہیں بی بی ہم ازادار ہیں بی بی حاضر ہیں وعدہ ہے ہمارا یا فاطمہ زہرہ نہیں بھولیں گے کربلا عبد واللہ یا زہرہ مان انسہ حسین کیا ہے یہ زمین و زمان واللہ یا زہرہ دیکھے گا یہ سارا جہاں واللہ یا زہرہ ہم چاند پر ہم چاند پر حسین کا غم لے کے جائیں گے زہرہ تیرے حسین پہ آنسو بہائیں گے جب روز ازل ہم نے احرام عذا باندھا بازو پہ عقیدت سے تعویز وفا باندھا یا زہرہ یا زہرہ اب کیسے رکیں گے قدم واللہ یا زہرہ اور جائیں گے جلوسوں میں ہم واللہ یا زہرہ ہر حال میں یہ ماہ مہرم منائیں گے زہرہ تیرے حسین پہ آنسو بہائیں گے اور یہی عید ہے یہی زندگی کا مقصد ہے اور یہی وہ وعدہ جو ہم نے الست میں کیا تھا عالمِ ذر میں پروردگار سے ہم نے یہ عید کیا تھا کہ پروردگار ہم زہرہ کے جو ہے حسین پہ آنسو بہائیں گے اور اس گھر آنے سے ہمیں تمہتمسک رہیں گے بہت شکریہ بہت ہی خوبصورت جس طرح دیکھا ناظرین کے پیغام ایک عزادار کے لیے جو پیغام ہے انہوں نے کیا خوبصورت پیغام دیا ہم انتہائی تہہی دل سے شکر گزار رہے ہیں جناب عرفان عیدر صاحب کے کہ انہوں نے اپنے خیمتی وقت اہلے بیت ٹی وی کو دیا اس وقت ہم انتہائی مشکور اور شکر گزار رہے ہیں اور ہمارے ساتھ رہے انشاءاللہ عزاداری ٹرانسو بیشن ہے ہم اسی طرح آپ کو پوری دنیا بر سے جہاں جا عزاداری ہو رہی ہے ہم آپ تک پیغام پہنچاتے رہیں گے جی ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں گلستان جہور میں جو یہاں پر مجالز کا سلسلہ ہے اور ہماری کوشش عزاداری ٹرانسو بیشن آپ تک پہنچائے اور یہاں پر مارے درمیان موجود ایک بہترین عزادار افتخار حسین صاحب جو بانیان مجلسوں میں سے بھی ہیں اور ایسے لوگوں کو جو فرش عزاد بیچھاتے ہیں اور جو فرش عزاد بیچھانے میں جو ان کی کاویشے ہوتی ہیں وہ ایک بہت اہم کردار اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ایسے لوگ پروردگار ان کی عبادت کو خبول فرمائے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ عزاداری کے حوالے سے عزاداروں کو کیا پیغام دیں گے تمام دنیا میں دیکھنے والے لوگوں کو خاص طور پر جہاں جا عزاداری ہو رہی ہے اس حوالے سے ہم ان سے پوچھتے ہیں تاکہ دنیا تک ان کا پیغام ان کی آواز جائے السلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت شکریہ آپ نے اپنے قیمت کی وقت دیا کہ جس طرح عزاداری ٹرانسمیشن ہماری الی بیٹ ٹی وی کی ہے اور عزاداروں کو کیا پیغام دیں گے کیا ذمہ داری ہے اور کیا محرم کے حوالے سے یا کس حوالے سے آپ کیا پیغام دیں گے موجودوں دور میں جو آج کل سب سے بڑی ذمہ داری ہے ہم تمام عزاداروں نے عزاداروں نے عزاداروں کی ہے اس حوالے سے ایک بات صرف ایک بات زیادہ بہتر ہے جو کہی جائے کہ تمام عزاداروں کو چاہیے کہ اس طرح کا پیغام پہنچائیں جس سے کہ اتحاد بین المسلمین کے اوپر زیادہ زیادہ بات ہوتے ہیں جیسے کہ رہبر کبیر کے بھی سلسلے میں ہے کہ تمام سنی اور شیعت ہم دونوں جو ہیں ایک ہی مسئلہ کی بھائی بھائی ہیں آپس میں اور اس میں آپس میں ہم کو چاہیے کیونکہ امام حسین کسی ایک فقہ کے امام نہیں ہے وہ تمام عالم کے لیے ہیں اسی طرح بلکل اسی چیز کو فالو کرتے ہوئے ہم لوگوں چاہیے کہ جس طرح سے بھی ہو سکے زیادہ زیادہ آپس میں ایک بھائی چارجگی کی ساتھ مظاہرہ کرتے ہوئے اس طرح کے پروگرام رینج کریں اس طرح کے ذاکرین کو بلائیں جو کہ اتحاد بین المسلمین کو فروغ دے سکیں نہ کہ کسی قسم کی وہ آپس میں کوئی ہمارے درمیان جو رکھنا ڈالیں جس سے کہ دوسرے ہمارے دشمنانے اہلے بیعت کو فائدہ پہنچ سکے بہت شکریہ بہت ہی خوبصورت پیغام دیا جس طرح انہوں نے بڑا خوبصورت پیغام دیا کہ جس طرح ہماری مرجعیت یہی پیغام دیتی ہے ہمارے آیت اللہ آیت اللہ علی سستانی آیت اللہ علی خامنائی یہی پیغام دیتے ہیں ہماری مرجعیت کہ ایسا کام نہ کرو جس سے کسی دوسرے مذہب کی یا اہلے سنت بھائی کی یا کسی اور مذہب کی دل ازاری ہو اور بہت خوبصورت انہوں نے ایک بات کی کہ ایسے علماء کرام کو بھی ہمیں چاہیے کہ بلائی یا ایسے ذاکر کو کہ جو اتحاد کی بات کرے جو محبت کی بات کرے جو اصلی میسج جو اسے کہتے ہیں کہ پیور میسج محمد والے محمد کا ہے وہ آگے پھیلائے یا ایسا نہ کہ اس میسج کے ترو یا کس کوئی ایسی بات کہہ دی جس سے دل ازاری ہو جائے بہت شکریہ ہم انتہائی تاہی دل سے شکر گزار رہے ہیں ان کے انہوں نے اپنا خیمتی وگ دیا ناظرین ہمیں اس وقت موجود ہیں اور ہمارے درمیان ہمارے ایک بہترین ازار دار جو بڑی خدمات موجود ہیں ہم نے دیکھا آپ نے بہت ہی یہاں پر کراچی میں خاص طور پر انہوں نے جو ایک سے دس مورم تک بھی سبیلوں کا سلسل رکھا جس میں اہل سنت بھائیوں کے ساتھ اور مختلف علم اکرام بھی اس سبیل میں شرکت کرتے رہے نبیل ہمارے نبیل بھائی جو ہیں بہت ہی بہترین ازار دار ہیں اور ازار داری میں ان کی بڑی خدمات ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ خاص طور پر آج یہاں پر ہم موجود ہیں گلستان جہور میں اور ازار داری کے حوالے سے وہ کیا پیغام دیں گے تمام علم اسلام کو جتنے ازار ازار دار ہیں دنیا بھر میں جہاں جہاں جو ازار داری منا رہے ہیں ان کو کیا پیغام پہنچائیں گے اسلام علیکم سلمان بھائی آپ نے بہت ہی بڑی عزت سے میرا تعریف کروایا جس کا میں مستحق نہیں بلکل بھی ایک چھوڑا ساتھنا ساتھ میں ازار دار ہوں میں بس ہماری جو ذمہ داری ہو یہی ہے کہ ہمیں فرشی ازار کی جو اس کا مقصد ہے اس کی جو امپورٹنس ہے اس کو سمجھنا چاہیے اور ہم بانیے جو محفل ہوتے ہیں یا مجلس ہوتے ہیں ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم اتحاد و مین مسلمین کو دادا ترجیل دیں اور الحمدللہ ہماری کوشش بھی ہی رہتی ہے کہ ہمارے جو اچھے علماء کرام ہیں ان کو مدعو کر رہے ہیں مجلس کے عزام میں بیٹھ کے آؤ اتحاد و مین مسلمین کی بات کر رہے ہیں جس سے یہ ہے کہ ہمارے جو ایلس سنت برادر ہیں ان کو بھی لگے کہ بھائی واقعی میں ہم جو ہیں ایک اچھا پوزیٹیف میسیج دے رہے ہیں ایک چھوٹے سے بیغام این میں یہ میں دیتا جاؤں گا کہ ہمیں اپنی ازاداری میں کوئی ایسی بدکلامی نہیں کرنی ہے کہ آنے والے ہر کے راستے بند ہو جائیں بس بزاک اللہ اور بہت خفصت بات کی کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ ازاداری میں ہم کچھ ایسا کام نہ کر جائیں جس میں آنے والے ہر کا راستہ کہیں بند نہ ہو جائیں یہ بہت بہت ہی اہم بات جنہوں نے کی یہ بہت ہی خفصت بات کی ہے ہر ازادار کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ یہ بات جو انہوں نے بولی ہے خفصت اس پہ غور کریں اور وہ اپنے آپ کی ذمہ داری یہ بنا لے کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں ازاداری سے ہماری ازاداری سے کسی کو دوسروں کو تکلیف نہ پہنچیں اور کسی کی دل ازاری نہ ہو اور یہی فرش ازا یہی سکاتی ہمیں اور ہم یہی تمام عالم اسلام کو بھی یہی پیغام دیتے ہیں اس فرش ازا سے انسانیت کی بات ہوتی ہے اس فرش ازا سے امن کی بات ہوتی ہے اس فرش ازا سے محبت کی بات ہوتی ہے اور جو جو چاہتا ہے وہ یہاں پر آئے اور فرش ازا پر بیٹھ کر یہاں سے مقصد محمد والے محمد لے کر جائے بہت شکریہ یہ ناظرین اس وقت ہمارے درمیان موجود ہے اس مجالس کے جو بانیان مجالس ہے جو انتظامی ہے اور جنہوں نے جلوس کے بانی ہے صرف راز حسین صاحب اور ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ خوبصورت فرش ازا جو بچھایا ہوئے جس میں پاکستان کے مشہور معروف نوخانوں نے بھی شرکت کی ہے اور یہ ابھی سے نہیں کئی سالوں سے یہ کرتے باہر ہیں اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے ہم ان سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس مجالس کے حوالے سے اور یہ جو کئی برسوں سے یہ جو خوبصورت کام کر رہے ہیں فرش ازا بچھایا رہے ہیں اس حوالے سے کیا بغم ہے السلام علیکم السلام سب یہ جس کا ذکر ہوتا ہے جس کے نام سے ہے یہ سارا اسی کا ہے ٹھیک ہے تو یہ بی بی کی ہم تو سیدھے کوشش کرتے ہیں ہاتھ پاک مالے چلتے ہیں باقی انتظامات تو سب وہی بی بی کرتی ہیں جن کے لال کا ذکر ہوتا ہے کہاں سے لوگ آتے ہیں کیسے لوگ آتے ہیں یہ بھی سب انہی کہتی ہوا ہے ہم تو سیدھے چار جگہ پر بہنے لگاتے ہیں باقی ہمیں نہیں معلوم ہمیں اتنا بڑے احترمہ کے لوگ آتے ہیں مولا ان سب کو سلامتا ہے یہ نوجوان ہو گئے ہماری کوشش بھی یہی ہے کینچلا یہ سلسلہ قائم رہنڈا ہے اور یہ جو روڑ کے محلی فعلیت تبلیگی محلی ہے جو لوگ دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے وہاں سے دنبر گاریاں گزرتی ہیں وہ جب یہ دیکھتے ہیں لوگ گزرتے ہیں تو کامرے دیکھتے ہیں تو ان کے دماؤں میں سوالات آتی ہیں اچھے سوال پہتے ہیں کیا ہو رہا ہے کس کا نام دیا ہو رہا ہے کس کا ذکر ہو رہا ہے تو یہ بی بی کا سوچ ہے میں دعا دوں اللہ اللہ علیہ ماری جمعانوں کو سینے کو مدبک کرے اور یہ جہاں جاں بھی یہ جو بھی روڑ جا رہے ہیں ان کے برکتے ہیں آپ مقلی کریں پتہ نہیں کرتا ہے یہ کہاں سے ان کا جواہت وہ بی بی جس کے لال کا یہ نہیں کرتا ہے آپ نے کبابہ شکریہ کہ آپ نے کبر کیا اور لوگوں کو ہماری تو کوشش سے کہنے والی تک بہت شکریہ بے شک یہ بات صحیح کہی کہ جن کے لئے یہ فیشتہ بچھائے جاتا ہے اور جن کے خاطر وہی یہ ساری چیز ہو کہتے ہیں سب بخط کرتی ہے اور لوگ کان ساتھ ہیں میں نے کہا جس طرح تھے اللہ تعالیٰ ان کی یہ وعدت کو خبر چکتے ہیں جی ناظرین اس وقت موجود ہے جس طرح ہم نے کہا کہ جلوس ہو مجالس ہو یا کسی بھی پروگرام میں ہو اسکارٹ کے ایک اہم کردار ہے جس طرح ہم نے کہا کہ پولیس رینجرز اس جلوس کو یا اس مجالس کو ایک اہم کردار ادا کرتی اسی طرح ہمارے درمیان موجود اسکارٹ ایک ایسا ادارہ ہے جو سیکیورٹی کے علاوہ اور بھی دیگر دیگر جو جو سیکیورٹی ہوتی ہے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں ہمارے درمیان موجود ہیں حالوثانیہ اسکارٹ کے ٹیم میمبر ہیں ارگنیزیشن ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے بہت شکریہ سلام جہاں بھی کئی بھی جلوس ہوگی ازاداری ہوگی وہاں اسکارٹ کی خدمہ درپیش ہوگی سیکیورٹی کی ایشو پوری کراچی میں ہے ہم اسی رینجرز کے ساتھ سن پولیس کے ساتھ ہر جگہ تیار ہے ہر جگہ کام کرنے کے لیے تیار ہے اسکارٹ کا ایک کام ہے جہاں ازادار ہوگی ہمارے کے ساتھ خدمت کے لیے تیار ہے میں ایزا ٹیم ریڈر حسینیہ سکارٹ کا ہوں جیسے کہ جو اور کے علاقے ہمارے انڈر میں آتے تو جہاں بھی جلوس ازاداری ہوگی ہم اس کے درپیش ہوتے ہیں اور ان کی سیوار جلوس پہ جہاں بھی ازاداری ہوتے ہیں اس سے جلوس سے پہلے رسے لگاتے ہیں اس سے کوئی تیسا رنگات دیتے ہیں پولیس کے ساتھ تاؤن کرتے ہیں اور پولیس ہمارے جو ہمارے ساتھ کیمپنگ کرتی ہے اور ہمارے ساتھ سکارٹ پہ خدمات اگرات دیتی ہے جہاں جلوس ہوگی ازاداری ہوگی وہاں سکارٹ کی خدمات ہر جگہ پیش پہ جاتی ہے سکارٹ کے لڑکوں نے قربانیاں بھی دی کافی شہادت نوش بھی کی ہے اور اس کے علاوہ جہاں بھی ازاداری حسین ہوگی وہاں بھی خدمتگار آئیں گے وہاں ازادار آتے ہیں وہاں سکارٹ بھی جاتی ہے اور بلا کوئی تفریق اہلے سنت اور اہلے تشریعوں کی خدمات ان کی جلوس سے میں شرک ہوتا ہے اور ان کا ساتھ دیکھتے ہیں ان کا سکارٹ کی جو بھی پرابلم ہوتے ہیں ان کا سلم کرنے کی کوشش کرتے ہیں بہت شکریہ بہت ہی پیاری حباب جس طرح انہیں کہا اسکارٹ کا جو خدمات ہے وہ کسی سے ڈگی چپی نہیں ہے اور اس جلوسوں کو ان مجالس کو یہ خدمات انجام دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو خبول فرمائے جی ناظرین جس طرح آپ نے دیکھا کہ ہم اس وقت موجود تھے ازاداری ٹرانسمیشن میں الے بیٹ ٹی وی اور آئی فورٹی نیوز کے ازاداری ٹرانسمیشن میں ہم یہاں موجود تھے یہاں پر گلستان جور میں ہارون وائل سیٹی جہاں پر یہاں پر علاقہ ہے اور وہ یہاں پر کئی سولہ سالوں سے یہاں پر یہ مجالس کا سلسلہ ہے اور جس طرح آپ نے سنا بانیانے مجلس کا بیان سنا کہ انہوں نے جو خریش اعضاء بچھائے اس کے علاوہ آپ نے سنا کہ یہاں پر نوحہ خان مختلف پاکستان کے مشہور معروف نوحہ خان انہوں نے بھی شرکت کی اور ہم نے آپ کو ان کے زبانی ان کا انٹرویو بھی سنایا ان کے کلام بھی سنایا ہماری کوشش ہے ہمیشہ کی طرح ہر دفعہ کہ ازاداری ٹرانسمیشن آپ تک پہنچائیں اور اس کے ساتھ ہی کیمرمن ارسلان زیدی کے ساتھ اپنے میزبان سی سلمان اکبر ازوی کو اجازت ہے انشاءاللہ اگلی بار ہم ایک نئے ادارے میں نئے مہمبارگا میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے اور ازاداری ٹرانسمیشن آپ تک پہنچائیں گے جو ہمیشہ سے الی بیٹ ٹی وی کی کوشش رہی ہے انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہے ہیں ہمیں دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا اور الی بیٹ ٹی وی کو ضرور سپورٹ کرے گا انشاءاللہ اگلی بار ایک نئے ادارے کے ساتھ